مزدوروں کے عالمی دن پر شہر میں تقریبات مزدور تنظیموں نے جلد سے ریلیاں نکالی مزدوروں کا عالمی دن شکاگو میں اپنے حقوق کے لیے جان دینے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے لیبر فورس پاکستانی معیشت میں ریٹ کی ہنڈی کے حیثیت رکھتی ہے ہمارا مزدور آج بھی اپنے حقوق سے لا علم ہے امران خان کی خیادت میں تحریک انصاف کی مزدور ریلی لیبرٹی چوک سے نکلنے والی ریلی ناصر باخ پر ختم ہوئی ریلی میں پنجاب سے ٹکٹ ہولڈر سمیت بڑی تعداد میں کارکن شریک ملک سرف راز کھوکر کافلے کی صورت میں ریلی میں شریک ہوئے باقبان پورا سے وسیم قادر بھی کارکنوں کی بڑی تعداد لائے ٹائگر فورس کے جوانوں نے امران خان کی گاڑی کے گرد حصار بنائے رکھا ملک کی معیشت تباہ ہو چکی سنتے بند ہیں مزدور بے حال ہیں حکومت ناکام ہو چکی عدالت احکامات بھی نہیں مانے جاتے اب ملک میں جنگل کا قانون نہیں چلے گا امران خان کا ریلی سے خطاب کہا یہ الیکشن ہارنے کے ڈر سے الیکشن نہیں کرائیں گے آئین کے تحافظ کے لیے سڑکوں پر آئیں گے امران خان کا اسمبلیاں توڑنے کا پلان ناکام ہو گیا وہ سازش سے اقتدار کے لیے راستے کھولنا چاہتا ہے فطرہ خان نے ملک کو معاشی طور پر ڈبو دیا امران خان کو مسلط کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں مریم نواز کا لیبرک ایوینشن سے دھوان دھار خطاب کہا نواز شریف کو چور چور کہنے والے کا اپنا بیٹا چور نکلا سب کو آئین اور پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا شیکاگو کے مزدوروں کو سلام خلیل الرحمان سوسائٹی کے ذریعے تمام تقریب گورنر پنجاب لیگو رحمان وزیر ہاؤزنگ سید اسفر علی ناصر شریک وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم سیکیٹر اکاف ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری میاں بزر شاد سمید دیگر کی شرکت پسینہ مزدور بہاتا ہے مزے کوئی اور لیتا ہے ملک کو حکومت نہیں مزدور چلا رہا ہے وی وی آئی پی تو ملک کو لوٹ رہے ہیں سراج الحقہ لیبر ڈے کی تقریب سے خباب امیر جماعت اسلامی نے کہا مزدوروں کے لیے عزت والی چھت دیکھنا چاہتا ہوں ان کے بچوں کی کفالت کرنا ہوگی ادھر پیپس پارٹی لاہور کی لیبر ڈے پر ریلی پریس کلپ کے باہر مزدور کیمپ لگایا صدر لاہور اسلام گل سمیت دیگر جیالوں کی شرکت محنت کش ہمارے ہیرو ہیں پاکستان کی متحرک افرادی قوت ہماری ترقی کی اصل رفتار ہے نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکوی کا محنت کشوں کے عالمی دن پر پیغام کہا نگران حکومت نے مزدور کی عجرت پچیس سے بڑھا کر بتیس ہزار کر دی اقلیتی برادری کی مزدور دمائیدہ تنظیموں کا احتجاج کانفریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ پاکستان ہیلڈ سپورٹ سٹاف میں نئی بھرتیوں کا بھی کہہ دیا ہیلڈ ریسک آلانس پندرہ سو سے دس ہزار کرنے کا مطالبہ سب نوات پی پی ایک سو سبتر آفیس میں لیبر ڈے کی تقریب چودری باکر حسین سیٹھ رفیق جعفر حسین محمد رفیق طالب حسین کی شرکت حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان پیٹرول دو سو بیاسی روپے لیٹر پر برقرار ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے سستہ دو سو اٹھاسی روپے لیٹر ہو گیا لائٹ سپیڈ ڈیزل دس روپے کمی کے بعد ایک سو چون سٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے پر آ گیا مٹی کا تیل دس روپے سستہ ایک سو چہتہ روپے سات پیسے لیٹر ہو گیا ملک میں توانائی کا بہران ایل پی جی مافیا نے از خود دام بڑھا دیئے ایل پی جی دس روپے اضافے کے بعد تین سو دس روپے کلو کر دی ایل پی جی کے سرکاری قیمت دو سو انتیس روپے کلو مقرر ہے قیمت پر کنٹرول کون کرائے گا زل انتظامیہ کی ایک بھٹی متحارک نظر نہیں آتی موڈر سائیکل کیسے سپیر پارس چالیس فیصد مزید مہنگے لوکل و ایپورٹی ٹائروں دیگر پارس کی قیمتیں چالیس فیصد تک بڑھ گئیں سنشائن گلاسز، رائیڈنگ جیکرز، گلوز، ہیلمٹ بھی ٹیس فیصد مہنگے لیبر ڈے پر میٹرو بس سرویس موطل تمام بسیں گجو مطا ڈیپو میں کھڑی کر دی گئیں مسافر خواد شہری رکشہ ڈرائیورز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور کہتے ہیں چھٹی کا روز آنا جانا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ سے نہ ملنے سے پریشانی ہوئی وزیر آزم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں خواجہ ساد رفیق، آزم نظیر تارر، ملک احمد خان شامل وفاقی وزراء کی پی ٹی آئی سے جاری مذاکرات پر بریفنگ مذاکرات کی تیسری نشست اور پی ٹی آئی قیادت کے مطالبات سے متعلق مشابرت عمران خان کو دوبالہ لانے کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے دہشتگردوں اور قومی دارے تباہ کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے مسلم اگدون کے رہنما جوید لطیف کی پریس کانفرنس بولے آڈیو لیکس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا وقت آ گیا سب کا احتساب ہونا چاہیے آمدن سے زائد اساسہ جات بنانے کا کیس سابق وزیر علیہ عثمان بزدار کل نیب لاہور طلب نیب نے تونسہ اور ڈی جی خان میں جاری ترکیاتی فنڈز کی تفصیلات پوچھ رکھی ہیں عثمان بزدار کے عدم تعاون کی صورت میں تین مئی کو عدالت میں ریپورٹ جمع کرائی جائے گی سبائی وزیر سند و تجالت اسم تنویر کی زیرست عدالت جلاس شو بے لائف سٹاک میں بہتری بارے محکمان اقدامات کو سراہا سبائی وزیر نے کہا قیمتوں میں استحکام کے لیے خام جناس کی مقامی پیداوار کو بڑھانا ہوگا اسم تنویر نے ادارے میں پودا بھی لگایا ڈی پی آئی کالیج افسران لیبر ڈے پر بھی آفس پہنچ گئے لیکٹر آر اسسٹنٹ اور اسوسیٹ پروفیسرز کے پرموشن پر غور ڈی پی آئی کالیجز پنجاب ڈاکٹر سید انصر رزا کو بریفنگ سید سفتر عباس، احسن سلیم اور رانا مقبول، اسد منصور بھی شریک تھے کمیشنر کا شہر میں زیر تعمیر مختلف سپورٹس کامپلیکس کا دورہ سبزہ زار سپورٹس کامپلیکس اور تاجپورا سپورٹس کامپلیکس کے ای لائبریریز کو بھی لازمی حصہ بنانے کی ہدایت پہلے مرحلے میں دو ست دو سپورٹس کامپلیکس کو کھولا جائے گا ایم ڈی واسا غفران احمد کا گلبرگ ڈرین کا دورہ تمام پلوں کے نیچے سے خصوصی صفائی کروانے کی ہدایت غفران احمد کا تمام انڈرپاسز اور گریٹنگ پوائنٹس کو پیش کی فعال رکھنے کا بھی ہوگا سی ای ایو موڈل بزار شاہد قادر کا میا پلازا موڈل بزار کا دورہ موڈل بزاروں میں صفائی سو تھرائی کی انتظامات کو بہتنین رکھنے کی ہدایت عوامی شکایات کو اولین ترجیح پر حل کرنے کا حقا غیر معمولی بارشوں کے باعث باند شالی مار ایکسپریس آٹھ ماہ بعد فال ٹرین بحالی کا فطہ ڈیویزن سپریٹینڈنگ ریلوے لاہور سپیانگ سرفراز ڈوگر نے کیا شالی مار ایکسپریس ٹرین کے قرائیوں میں ایک ماہ کے لیے خصوص نیری آئے لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے گلبرگ قدافی سٹیڈیم شاہ جمال جے روڈ فیروسپو روڈ پر تیز بارش تھنڈی ہواوں نے موسم مست بنا دیا شہریوں کے چہرے کھلٹے محکمہ موسمیات میں آئندہ چھوڑیس گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئی خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی کے زیر احتمام نمائشی میچ خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی اور پاکستان سپورٹس ویمن اکیڈمی کا میچ دو دو گول سے برابر امانولا خان خواجہ جنید سونیا خان سمید دیگر شخصیات نے میچ دیکھا موسیقی